بسواللہ رحمان رائن السلام علیکم پرگرام ہائلائٹ کے ساتھ میں ہوتا ہے نظرین کہ ہمیں آج کا یہ پرگرام یہ نشے سے انتہائی اہم ہے اور کافی عرصے سے اس بات کی ضرورت پیش آ رہی تھی اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ پروپرٹی کی حوالے سے پرگرام کریں اور اس کے لیے پروپرٹی ڈیلرز کو یہاں پر لے کر آنا ہمارے لئے انتہائی مشکل ٹاسک رہا ہے ان کی مسروفیات میں سے ہم ان کو یہاں پر مدعو کریں تو آج ہماری سٹوڈیو کی کچھ بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حنیف شاید صاحب میزان پروپرٹی سے اور بدی بہاودین کے اگزانی پہنشانی شخصیت ہے اور کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے اور چیرمن ہے مدلے سے عاملہ کے اور جنرل سیکٹری ہیں اور وائز چیرمن ہے چیمبر آف کامرس شاہین دوز کے آگر میں وائز پریزیڈنٹ وائز پریزیڈنٹ ہے محمد حنیف شاید صاحب ان کو بلکم کہنا چاہوں گا پرگرام میں بلکل ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محمد اسلم حیات بوسال صاحب بلال پروپرٹی سے ان کا تعلق ہے اور سابق چیرمن ہے مدلے سے عاملہ کے ان کو بھی پشامدید کہنا چاہوں گا سر آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پروپٹی ڈیلر کے حوالے سے پھر آگے اس سے پروپٹی کے جو خریدار ہیں اس کے حوالے سے اور ایک اہم چیز پروپٹی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ آپ دونوں جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی گریب رکھتے ہیں مندی بہاو دین کی جانیے پر شانی شخصیات میں سے ہیں اور ایک یونین بھی آپ نے ایک تشکیل دی ہے تو میں سب سے پھلے حنیف شاید صاحب کو اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ یونین کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ پروپٹی ڈیلرزین کی یونین کیا پروپٹی کے حوالے سے میں آپ مجھے سوال کیا ہے کہ آپ نے دلایا عزت بخشی اور نائنٹی فور نیوز کا بھی اور بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں میں ایک سا دیرتا رہتا ہوں تو آپ اس حوالے سے آپ کو جو اوئرنس دے رہے ہیں اور مندی بہت بھی ان کے ہر ٹوپک پہ آپ کی نظر بھی ہے اور آپ اس کو ہائی لیٹ بھی کر رہے ہیں تو پروپٹی کے حوالے سے میں آپ مجھے سوال کیا ہے کہ مندی بہت دین میں جتنے بھی ہمارے پروپٹی کے حوالے سے لوگ کام کرتے ہیں دیکھ دوزہ دو میں ہمارے جو سینئر موسٹ لوگ تھے مندی بہت دین میں پروپٹی کا جو کام کر رہے تھے انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ان کی ایک یونین ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کے اپنے پیل کو ڈسکس کریں اور ان پر تبادلہ خیال کر کے ان کا ہارڈ روم ہے تو اس حوال جیسے کچھ لوگوں نے ملکے پروپٹی ڈیلر اسوسیشن مندی بہت دین کے نام سے اپنے یونین ملائی اور اس کے بقیدہ الیکشن ہوتے ہیں اور اور الحمدللہ اس میں مکمل ایک جمہوری طریقہ اپنایا گیا ہے اور اس میں دو گروپ ہوتے ہیں جو پارٹسپیٹ کرتے ہیں الیکشن میں بہت اچھے طریقے سے ہمارا خریدار ہے اس کو کوئی مسئلہ بنے تو وہ ہماری یونین میں درخواست دیتا ہے اور ہماری مسالتی کمیٹیش میں بنی ہوئی ہے وہ اس کے مسئلے کو ہم فلفول حل کرتے ہیں پھانا اور چہری کہ ہماری یونین کا کوئی نمائندہ ادھر میں جاتا کہ خودی جو ہے وہ آپ اس کو حل کر لیں میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم حیات بسال صاحب حیات محمد اسلم حیات بسال صاحب مجھے بتائیے کہ آپ ملی بہاودین میں پروپرٹی کس کس نویت کی موجود ہے کہاں کہاں پہ ہے اور ڈائمنڈ پروپرٹی کسے ہم کہیں گے یا آئرین پروپرٹی کہاں پہ کہیں گے اس کا تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہاں کہاں پہ پر پروپرٹی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نائنٹی فور نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو نے اپنے پروپرٹی میں مدعو کیا ڈائمنڈ پروپرٹی کے لوالے سے یہ ہمارا فارڈ نمبر پانچ جو ہے نا سب سے اچھا اور مہنگا ترین لاکھ ہے یہاں جو پروپرٹی ہے نا ہم لاہور اسلام بات سے بھی مہنگی ہے اس کی مہنگی ہونے کی وجہ یہ ہے ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے یورپ میں کنیڈا امریکہ اور عرب مارات میں وہاں سے وہ پیسہ لاتے ہیں جی لاکر ادھر سے ایک ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک ٹرینڈ ہے یہاں پہ پہلے بانس لوگوں نے لگانا شروع کیا ایک دو بندوں نے تو سارے لوگوں نے بانس لگانا شروع کر دیا اگر کسی نے پیٹرول پمپ بنایا سب لوگ ادھر ایک بھیڑ چال ہے ہمارے منڈی باہدین خاص خاص کے ڈسٹرک منڈی باہدین کی اسی طرح اب وارڈ نمبر پانچ میں وہاں پہ رہشی علاقہ تھا کچھ تھوڑا سا علاقہ جو ہے کمرشل تھا لیکن اب وہاں پہ پلازے شروع ہو گئے ہیں تو پورا تقریباً وارڈ نمبر پانچ جو ہے نا اس میں سارے ہی پلازے بن رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نکال میں جو ڈائمنڈ پروپرٹی ہے وہ وارڈ نمبر پانچ ہے جو اچھا اس کے علاوہ جو ہم آئرن پروپرٹی ہے جو اس سے تھوڑی سی آپ کہلیں کہ گول پروپرٹی پہ تو ہم آگے بات کریں گا آئرن پروپرٹی جسے بین کے کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ کس کس جگہ پہ موجود ہے وہ زیادہ تر رسول روڈ کی رسول روڈ کی منڈی باہدین کی شمال کی طرف اور گول پروپرٹی کہاں پہ ہے کیونکہ اس میں ایک دفعہ نائنٹی ٹو میں سلاب آیا تھا تو سلاب یہ جو کوٹا منشاہ ملہ ہے وہاں تک پانی آ گیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پہ پانی بھی نزدیک ہے زمین کے لیول کے بہت زیادہ اوپر ہے تو پانی کا رزلٹ بھی نہیں ٹھیک تو اس لئے وہ آئرن پروپرٹی کہتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیڈ ڈیئریا ہے پھالیا روڈ یہ سمیلیں یہ بھی گول ڈی ہے کیونکہ ڈسٹرک کمپلیکس بنایا ہے ادھر سواوا سے آگے کینگ روڈ سے آگے تو یہ بھی پروپرٹی بہت مہنگی جا رہی ہے اب تو پورا مہنگی بہت مہنگی پروپرٹی کیوں ہو گئی ہے یہ چند ایک سالوں میں پانچ سال سے پیچھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ پروپرٹی لینا سوچ سکتا تھا لیکن اب تو لوگ سوچ سوچنا بھی چھوڑ دیا لوگوں نے تھی مہنگی پروپرٹی کیوں ہو گئی ہے نہیں پہلے میں نے آپ کے ذکر کیا ہے بھی ہمارے تقریباً سیونٹی ایٹ پرسنٹ لوگ باہر ہیں تو باہر کا پیسہ جیسے امریکہ کا ڈالر ہے ہمارا ایک سو ساٹھ روپے ہے اور ان کا ایک روپے ہے تو یورپ کا جو ہے ایرو ہے وہ دو سو روپے کا ہے ایک روپے ہے ایک روپے پورے ورلڈ میں نا اب ریئر شیف کا کام دیکھا ہے وہ سب سے نمبر ایک پی آیا ہے پہلے ریئر شیف کا کام دیکھا ہے نا وہ اتنا نہیں تھا نہیں تھا اور منڈی بہاہدین میں اسپیشلی دیکھا گیا ہے کہ منڈی بہاہدین میں ریئر جو پروپرٹی کے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں سلامبال میں انہور میں جو بیڈ سٹیز ہیں نا گر چاہتے ہیں وہاں پہ گر جاتے ہیں یہاں نہیں گرتے اب بھی ہوتے ہیں گر بھی جاتے ہیں لیکن منڈی بہاہدین میں ایک ایسا محلے بھگو کے لحاظ سے ایسا جگہا موجود ہے کہ جہاں پروپرٹی کے ریٹ گرتے نہیں ہیں کچھ دیر کے لئے کوئی سٹاپ ہو جاتے ہیں نمبر دو جہاں پر کوئی انڈیسٹری نہیں ہے کوئی انڈیسٹری نہیں ہے جیسے کھمارا دلہ کوئی راز ہے ہمارے ساتھ دیگر دلہ ہے وہاں پر فائنڈ کی انڈیسٹری ہے پورٹری کی انڈیسٹری ہے دیگر چھوٹے یونٹ کھانپورڈ ہے وہاں پر کھلوں کا سمان تنتا ہے منڈی بہاہدین میں ایسا کوئی یونٹ نہیں ہے اس کے لئے کوئی انڈیسٹری ہے اس کے لئے کوئی انڈیسٹری کے پاس اپر چھوٹے نہیں ہے اور یہ سارا لڑکہ ہمارا باہر ہے جب باہر سے پیسے آتے ہیں تو ہمارے پاس سوئے پروپرٹی کے لئے انڈیسٹری نہیں ہے یعنی کہ جو دو تیت سار لگا کے آتا ہے اس نے یہاں پر پروپرٹی نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پر یوہنا دونوں اب آپ سوچتے ہیں کہ منڈی بہاہدین میں پروپرٹی کوئی سٹاپ کرے گی یا کریش کرے گی کہیں اس نے دن بہ دن دن بہ دن دیکھیں بات یہ ہے گورنمنٹ کو میرے خیال میں منڈی بہاہدین میں سب سے زیادہ ریونیو کٹھا ہوتا ہے منڈی بہاہدین سے پروپرٹی کے لئے سے پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ریونیو جو گورنمنٹ کو کٹھا ہو رہا ہے منڈی بہاہدین کو لیکن اس کے برعکس یہ ہے ہم جو پروپرٹی ڈیلرز ہیں ہمیں وہ بینیفٹ نہیں مل رہے جتنا ہم ریونیو کٹھا کر کے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ ہمیں کوئی ریونیو اس کا بینیفٹ نہیں دے رہی جیسے اب سوابہ بلانی ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے لیکن وہاں پہ کچھ کھیوٹ بلاک ہیں ان بلاک کھیوٹ کی وجہ سے ہمارے کافی کام روکے ہوئے ہیں ہم جب ڈیل کرواتے ہیں تو اس کی ریجسٹی تو فوراں لوگ کہتے ہیں جی کروا دیں لیکن وہ کھیوٹ بلاک تو بندے پریشان ہیں ہم بھی پریشان ٹھیک ہو گیا پراپٹی بھی اتمال کی وجہ یہ بھی ہے کہ منڈی کو ہوتی میں فائل سسٹم نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو بندہ پلاٹ کی کرتا ہے نبیشہ کوئی ایک مر لگ لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ موقع کی نشانتی کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کا رسٹری بھی انتقال کرتا ہے اور ایسے بھی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں جی ہے جانتے ہیں اسی سے ہی ایک سوال نکالتے ہیں کہ اگر کسی میں پراپٹی خریدی ہے اس میں سب وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ ایک جیسے تو ہوتے نہیں ہیں درمیان میں کچھ کالی بھیڑے بھی موجود ہوتی ہیں اور پھر کسینا بحسال صاحب کی بات کو اگر ہم پرورٹی دیں تو اب میرا خال ہے کہ خریدار کم ہیں پراپٹی ڈیلر زیادہ ہیں خریدار کم ہونا شروع ہو گیا پراپٹی فروپ کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گئے دن بعد دن لوگز میں ہیں وہ اس پیشے کو زیادہ اختیار کر رہے ہیں تو اگر کوئی دھوکہ ہو جاتا ہے کسی خریدار کے ساتھ یا میں نے ایک پراپٹی خریدی ہے ایک پراپٹی خریدہ ہے دھوکہ ہو گئے کسی اور ہمارے دیکھنے والے میں نے پراپٹی خریدی ہے پھر اس کو کیا کرنا چاہیے اس کا میں یہ بتا رہا ہوں ہم پہلے گجر صاحب نے ذکر کیا وہ ہماری ایک یونین ہے تو یونین میں وہی بندہ شامل ہو سکتا ہے جس کا لسانس ہے تب ہی اس کا ووٹ بنے گا جو جسٹر پراپٹی ڈیلر ہے اگر وہ کسی بندے کے ساتھ فراد کرتا ہے تو اس کو ہم پکڑتے ہیں ہماری مسالتی کمیٹی ہے وہ پکڑ لیتی ہے پھر اس کا فیصلہ کرتے ہیں اس بندے کا اگر پیسہ اس نے کھایا تو پیسہ فاپس لے دیں گے زمین میں گڑھ بڑھ کی ہے تو وہ ہاں جو موبائل پراپٹی ڈیلر ہیں ان کام کچھ نہیں کر سکتے وہ میں نے بزاتے خود ایکسائز والوں کو بھی کہا ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ جو موبائل ہیں لوگوں کے ساتھ فراد بھی کر دیتے ہیں ان کا پیسہ بھی ضائع کر دیتے ہیں تو آپ ان کا لیت اللہ سانس بنائیں یا ان کو پکڑیں بلکہ میں نے ڈی سی صاحب سے بھی ذکر کیا تھا ان سے پہلے ڈی سی صاحب ہیں اے سی صاحب ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے یہی بات کی تھی وہ موبائل پراپٹی ڈیلر جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی گڑھ بار کر دے تو ان کا ہم ذمہ نہیں اٹھاتے ہاں کوئی پراپٹی ڈیلر ہے تو اس کی کوئی شکیعت آجا تو پھر ہماری مسالتی کمیٹی ہے تو وہ ہم ان کو کہتے ہیں بہنیف صاحب کوئی ترخواست دیں یہ پھر میں میمبر اکٹھے کھا لیتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے آپ کی جو یونین ہے اس میں تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرا خالصہ اس طرح کے نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے کرنا تو یہ موبائل پراپٹی ڈیلر ہے جی اس نے کرنا اس صورت میں بندہ کیا کرے اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس درخواست دیتا ہے بندہ یہ وہ بندہ متاثرہ بندہ ہے وہ ہمارے یونین کے نام درخواست دیتا ہے کہ اخلاع بندے سے میں نے پراپٹی کریز کی ہے اس نویت میں ہمارا صورتہ ہوئی ہے تو وہ جب ہمارے کو درخواست دیتا ہے ہم دونوں خریق انگو بلاتے ہیں یہ گیر جانمدار اس کو ہم درخواست ہمارا کر دیتے ہیں وہ دونوں پارٹی بھی بات سکتا ہے جو سچا ہے اس کو فیصلہ لے کر دیتا ہے اور اس میں انتظامی ہمارا ساتھ دیتی ہے ہم نے جو ڈی پیو صاحب پہلے تھے ان سے بھی ہمارے بات چیت ہوئی تھی ہمارے ہی ہونا ہر تھانے میں ہمارا ایک بندہ مسال کی بیٹی میں رکھا ہوا ٹھیک ہے اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ کی مسال کی بیٹی ہے اس میں ہمارا نام یونکے بندوں یونکے بندوں یونکے بندوں نام آگ لیتے ہیں ہم دے دیتے ہیں جیسے سٹی تھانہ ہے صدر ہے سیبل لینڈ ہے اسی طرح ملکو والا ہے اور پھالیا ہے پھالیا ہے کادراباد سارے اس میں ہمارے بندے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہو وہ انشاءاللہ اس پر ہم امپلیمنٹیشن کا قبرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کی یونین کے حوالے سے کہنا سا ہوں گا کہ اس کے یونین کے جو ہے وہ کوئی ڈیلر کو بھی مفادات دیتا ہے اور جو خریدار ہے اس کو بھی کوئی مفادات دیتا ہے اگر دیتا تو وہ کس طرح کے مفادات ہوتا ہے کس مجھے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خریدار کے ساتھ دھوکھا ہو پرافرٹی ڈیلر کے ساتھ بھی دھوکھا ہو جاتا ہے بیچنے والا زمین کو فروخت کرنے والا بعض وقت زیادہ بلکہ زیادہ اب جو ہمارے عزیلہ مچاردہ ہے زمین فروخت کرنے والا جب سودہ کرتا ہے زمین کا تو اس وقت ریٹ کچھ اور ہوتا ہے جب پرافرٹی ڈیلر اس کو لیتا ہے اس میں ٹون پلانے کرتا ہے یا اس کو اچھے طریقے سے بیچتا ہے تو جو بیچنے والا ہے پھر وہ اپنی بات سے بکر جاتا ہے بکر جاتا ہے بکر جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس کو اس ریٹ پہ بیچی کیا اس ریٹ پہ بیچ رہا ہے تو اس میں وہ بلکہ زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے زمین کو فروغ کرنے والوں کی طرف سے اور ڈیلرز رات کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ ہماری یونین بنی ہوئی ہے یہ کردار یہ ادا کرتی ہے کہ دونوں فریقین کو مل کے بیٹھ کے ان کے مسائل کا حل ڈھوڑتے ہیں اور اس میں ہمیں انتظامیہ کی بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ہماری یونین کے پورفر لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان سب کو ملا کے بٹھا کے اپنے مسائل کا حد ہم اپنے انٹرنل ڈھوڑتے ہیں بجائے اس کے ہم کسی پرچہ کرائیں کوٹ میں جائیں وہ لمبے کیس چل جاتے ہیں تو بہتر طریقہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی یونین ان کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس کے مسائل کا حل ڈھوڑیں ایسے کہ اس طرح ہم یہ کیسیز آتے بھی ہیں کہ ایک طرف آپ نے وہ ہاں ہاں آتے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں اور بڑی خوش بقتی کی بات ہے ان کے سب لوگوں کے لئے کہ پراپرٹی ڈیلر اسوسییشن جو ہمارا رسٹر ادارہ ہے اس کے تقریباً پانسو ممراہ ہیں اور ان کو کبھی آپ نے کسی کے خلاف کورڈ میں کچھائی میں نہیں دیکھا ہوگا کھانے میں نہیں دیکھا ہوگا آپس میں اس کی بدہ کیا ہے کہ اپنے مسائل عزت کے ساتھ اپنے پلیٹ فارم پہ گٹھ کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ سارے لوگ بانتے لیے ہیں اگر ہم کو اسٹار لگا دیں تو وہ آجاتے ہیں ٹاؤن ڈویلپرز کے ماشاء اللہ آپ دونوں ہی ٹاؤن ڈویلپرز میں بھی کام کر رہے ہیں پرپٹی ڈیلر اسوسییشن سے بھی آپ کا تعلق ہے تو ٹاؤن ڈویلپرز کے حوالے سے پہلے ہم خریدار کے بات کرنا چاہیں گے کہ خریدار ضروری نہیں کہ مدھی بہاودین میں ہی وہ ٹاؤن ڈویلپر کا کسی ٹاؤن کا انتخاب کرے آس پاس بھی آگے بھی بن رہے ہیں پھر منڈی سے باہر بھی ہیں تو جب آپ ٹاؤن میں کوئی جگہ خریدنا چاہتے ہیں تو پھر کس طریقے سے اگر میں نے ہی ہے کسی اور ہمارے دیکھنا چیز خریدنی ہے کس طرح کیا گرین بنائے اپنا کس طرح ایک اچھے اور مناسب ٹاؤن کا انتخاب کیا جائے منڈی باوردین میں جو بھی ہمارے ٹاؤن پر رہے ہیں تقریبا وہ سب الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں کو مینٹن وہ لوگ کر رہے ہیں ٹاؤنڈلل پر جو جنہوں نے مناسبی سٹی ہے حمزہ ٹاؤن ہے ایفر ٹاؤن ہے جنہ سٹی ہے شالیبار سٹی ہے فالیہ میں ہمارا نیو فالیہ سٹی ہے ایڈن گارڈن ہے ادھر فالیہ میں ریمان ٹاؤن ہے سلطان ٹاؤن ہے تو اگر اس میں پلات چاہیے ایک نمبر جہاں فیلے نہیں ہے فیل سسٹم نہیں ہے موقع پر نشاندے پلات بھی کی جاتی ہے اس کو میئرمنٹ کرے جاتی ہے کاف کو اور پھر اس کی موقع پر ریسٹری بھی کروائی جاتی ہے پیمنٹ کلیر کرے گا کرے گا ریجسٹری کروائیں گے اس میں کوئی دکھا دیئی یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اب کس نے پلات کری رہا ہے ایک نمبر جانے والے پر آپ کو ریلے سے رفتہ کرے گا وہ بتائے گا اپنے ریگوائرمنٹ میں نے پلات چاہیے اچھا ٹون آپ کی نظر میں کون سا ہے جو اس وقت وہ پراپرٹی ڈیلر اچھا سمجھتا ہوگا فسیلٹی وائز جا ریڈ وائز تو وہ اس کو سلیش کرے گا اس کو بتائے گا کہ پلات جگہ آپ لیلے وہ اچھی جگہ ہے انویسمنٹ کے لیے ہاں سے یہ اچھی ہے اگر آپ مکارنہ ہیں وہاں فسیلٹیز جو انہوں نے پروائیڈ کی ہوئی ہیں وہ اچھی ہیں تو وہ ڈیلرز کو اپنی سلسل جو ہے بفتار کرتا تو آپ ٹون ڈوالکر کے حوالے سے بات کر رہے تھے ٹون ڈوالکر آ رہا ہے اور پروائیڈ ڈیلر آ رہا ہے میں نے کہا کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے میں نے تو اپنا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھا مجھے دونوں لیدہ لیدہ شخصیات لگتی ہیں میں بتاتا ہوں پروائیڈ ڈیلر اور ٹون ڈوالکر یہ ایک دوستے کے لیے لازم ملزوم ہے یہ پروائیڈ ڈیلر جو ہیں جتنے بھی اذراعات ہیں یہی ٹون ڈوالکر بنیا ہے پہلے ایک دفعہ صوفی سیٹی والوں نے جب نیا نیا ٹون بنیا تھا تو ٹون ڈوالکر ڈی اے جی صاحب لور میں تھے جاب کر رہے تھے اور ادھر سے ہی انہوں نے اپنے ملازم ملزوم ہے انہوں نے بہت کوشش کی پہ یہ کسی طرح سیل ہو جائے انہوں نے پلانٹ بھی پھر انہوں نے ہم سب لوگوں کو کھٹھا کیا ادھر میٹنگ کی فنکشن کیا تو ہمیں کہا آپ ہمارے بائیں ہیں پھر ہم نے ان کو آپ ماشاءاللہ صوفی سیٹی بہت اچھا ٹون بن گیا ہے انہوں نے اورویز میں نکری دی ہیں تو اس میں ڈویلپ کر رہے ہیں اسی طرح جو شالی مار سیٹی ہے رہمان ٹاؤن ہے یا جناہ سیٹی ہے وہ ہمارے بغیر تو یہ ایک آنے کے نہیں اگر بندہ کہہ رہے ہیں میں میں ٹاؤڈ ڈالٹ ہوں تو میں سب بیج لوں گا یا سارا نا نیور ہمارے بغیر نہ وہ کسی کام کیا اور نہ ہم ان کے بغیر کسی کام کیا ہم دونوں 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 ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے وہ ہمارے بھائیاں وہ تو پس ہے ایسے ہی وہ ہمارے جو مدر دارا ہے نا وہ پراپر ڈیلر اسوسیشن پہلے پراپٹی ڈیلر ہوں ٹاون ڈرنل پر ٹی ٹی ہے پہلے پرپٹی ڈیلر ہے ٹھیک ہے ہم شامل لکھوں میں شامل لکھوں میں ہم کنوبا ہیں ٹھیک ہے ان کے اکٹھے سارے آپ کو ملکے کام کر رہے ہیں مالز کے حوالے سے بوسال صاحب کیا نقطہ نظر ہے مالز ڈھیر سارے مالز ہیں وہ منڈی بہاہردین میں آپ آگئے ہیں اللہ سرمال کا پروجیکٹ ہے پھر اس کے لابے آپ اس سے پہلے وہ حاکم مال کا چر رہا تھا پھر اس کے لابے بھی ڈیفرنٹ مالز ابھی ہیں پاکیزہ مال آپ بتا رہے تھے اس کا ذکر کر رہے تھے تو ڈیفرنٹ سارے مالز ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شاہد بات ہے منڈی بہاہردین کے لیے یہاں بہت اچھی بات ہے جی لیکن آل اثر کی طرز کا منڈی بہاہردین میں پہلی دفعہ مال بنا ہے ٹھیک ہے جس میں دکانے وہ چھت کے بغیر سیل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے منڈی بہاہردین میں ویڈ چھت جو بھی سیل ہوتا تھا نا پورا مال پلازا چھوٹا چاہے ایک مرلے کا ہے چاہے دس مرلے کا ہے ایک کنال کا ہے پورا پلازا سیل ہو گیا ہے اس میں ایک ایک شاپ نہیں اب اللہ صاحب میں آیا ہے تو اس میں بغیر چھت کے ایک ایک شاپ کسی نے دو لے لی تین لے لی ایک لے لی وہ سیل ہو رہی ہیں ریجسٹریوں ہی ہوئی ہیں کچھ تو یہ ایک پہلی دفعہ یہ ٹرینڈ آیا منڈی بہاہردین میں اس طرح اس کے ابھی شروع ہو رہے ہیں پاکیزہ مال ابھی وہ فالیہ میں کار رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں یہ منڈی بہاہردین کے لیے خوش آن چیز ہے خوش آن چیز ہے اسی بات پہ میں حنیف شاہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گا کہ مالز کی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے چھوٹے مالز کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس چھوٹے مالز اور پلازاز ہیں ان کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے پھر بڑے مالز آگئے ہیں آپ کے پاس تو کیا یہ منڈی بہاہردین پرپٹی ڈیلرز کے لیے خریدار کے لیے ایک خوش آن چیز ہے یا یہاں پر بھی لوگ رہے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن منڈی بہاہردین میں جو مال پرنام پہلے حاکمال بناتا حاکمال سے پہلے ایک جگہ پر خریدتاری کا تصور منڈی بہاہردین میں نہیں تھا نہیں تھا جب کمالا ہے ہمارے پاس تو لوگوں نے اس کو بڑا پسند بھی کیا ہے اور لوگ بہت زیادہ کیا ہے اسی طرح آپ اس سے بڑا میگا پرادیا ہے وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اب یہ پوری ورڈ کا ٹرین ہے جو ایسے مالز بنتے ہیں ہمارے تقریبا بیسکلی جو باہر ہیں تو اس کو باہر سے جو چیز دیکھ کے آتے ہیں وہ ان کو محصوصت ہی منبی بہت دین میں ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں بھی ایسا ہونا چاہیے جب یہ ایسے مال بنیں گے تو یہ ہماری ترقی کے سنبل ہے اور ان سے بہت اچھا ایک تاثر جاتا ہے زلے کی ترقی کا خوشحالی کا یہ ساری چیزیں ہیں ایک شب کے لیچے حصے ملے کی لوگوں تو اچھا تو لگے جانا اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ایک اور سوال میں دونوں احباب سے باری باری کرنا سا ہوں گا کہ جو میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ خریدار ہمارے پاس کم ہیں پروپٹی ڈیلر حضرات میں اضافہ ہو گیا اگر موبائل پروپٹی ڈیلر شامل کرنے ہیں بروکرز بھی اس میں آج ہیں انگینت ہیں جس کے پاس جس نے ایک دفعہ اپنا گھر بیچایا ایک پلاٹ بیچا تو اس کے بعد پروپٹی ڈیلر بن گاتا ہے تو آپ کے خیال میں پروپٹی ڈیلرز کے اس پیشے کو لوگ اختیار کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق پڑھا ہے اچھا ہے یا برا ہے بہت اچھا بزنس ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایفل ٹاؤن منڈی باہدین میں پہلے بنا تھا ہمارے ایک دوست ہیں بھائیاں انہوں نے لاور کی ایک پارٹی تھی ان کو ساتھ شیئر ملایا اور وہ لوگ منڈی باہدین کے لوگوں سے فراڈ کر رہے تھے اور فیل سسٹم دے رہے تھے وہ ہم نے اپنے بھائی کو پوچھا بھائی یہ کہتے ہیں جی بس میرے ساتھ بھی یہ یاد کر رہے ہیں پھر ہم جتنے تھے انیف شاید صاحب بھی میں بھی خالد لگڑیال صاحب اور ہمارے انیترمان گندل صاحب سارے دو سکٹھے ہو کے ہم نے ان لاوریوں کو بگا دیا واپس باپ جا کر لاہور بزنس کریں یہاں منڈی میں ہم فراڈ نہیں کرنے دیں گے اور ہم نے اس بھائی کے ساتھ مل کر پھر وہ پورا ٹاؤن سب لوگوں نے اٹھا لیا پھر اس کو کامیاب کر رہا زیادہ فائدہ ہے میرا سوا نہیں تھا کہ لوگ آ رہے ہیں جی آپ کو فرق پڑھ رہا ہے پراپٹی کو فرق پڑھ رہا ہے یہ اچھی چیز ہے نہیں بہت اچھی چیز ہے جتنے لوگ آئے ہیں جتنی شاپ زیادہ ہوں اتنا بزنس زیادہ ہوگا یہ پراپٹی کی بزنس سے جو لوگ زیادہ مصلف ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ پراپٹی گو سٹاپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور خریدار جہاں ہوگا وہاں ہی دکان در زیادہ ہوں گے اس کا منڈی پاوڈی میں اگر یہ پراپٹی کام زیادہ چار رہا ہے زیادہ لوگ پراپٹی لگ بان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منڈی پاوڈی میں خریدار فرق بہت زیادہ ہو رہی ہے اتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر اپنے خرچہ کر کے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو ان کو روزی روٹی میر رہی ہے تو کر رہے ہیں اچھا اس کا یہ بھی ٹرنٹ ہے کہ ایک بندہ پلادہ لیتا ہے یا دکان یا کوئی پلاڈ لیتا ہے وہ مہینے بعد سیل کر دیتا ہے وہ اگلا بندہ پھر مہینے بعد سیل کر دیتا ہے اس سے بھی قیمت میرے خواہ سے کافی بڑھا ہے مزہری بات ہے بڑھ جاتا ہے اگر ایک بندہ لیتا ہے اس کو اگر پرافٹ مل رہا ہے تاب ہی اس نے سیل کرنا ہے ویسے تو نہیں سیل کرنا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اگلا سوال میں دونوں حباب سے کرنا چاہوں گا کہ جو نئے پراپٹی ڈیلر آ رہے ہیں اس شعبے میں آ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بوسال صاحب کوئی بھی بندہ اس پیشے کو اختیار کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے تو انہوں کس کی چیزوں پر عمل درامت کرنا چاہیے خود کو کیسا بنانا چاہیے اور کس طرح کام شروع کرے وہ جی سب سے پہلے تو اس کو بندے کو فیحر ہونا چاہیے اپنی کمیشر پر انسار کرے فراد یا دوخہ دئی کسی بندے کے ساتھ ایک روپے کیا بھی نہ کرے اور وہ ساری زندگی کامیاب ہے اپنا ایک لیول بنائے بندے اس پہ پورا اعتماد کریں اگر ایک دو سو دو میں وہ دس بیس سار زیادہ کما لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اسی وقت کیونکہ منڈی باہدین میں جتنے بھی ہم سارے پرپٹی ڈیر ہیں ہمارا ایک چین ہے وہ چین جو ہے ہم سب کشام تک ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کتنے کی سیل ہوئی ہے کتنے کی کار رہے ہیں یا اس میں کتنا کتنا کسی بندے نے گھپلا کیا ہے اگر وہ بندہ گھپلا کرے گا تو کامیاب نہیں ہوئے گا صاحب سترہ کاروبار کرے گا تو لوگوں پہ اپنا اعتماد بٹھائے گا اور لوگ اس پہ اعتماد کریں گے تو وہ کامیاب ہے ٹھیک ہے حنیف شاید صاحب آپ نے آنے والے جو پروپٹی ڈیلر حضرات ہیں یا جو لوگ اس پیشل کو اختیار کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے کوئی کس طریقے سے لوگ کے ساتھ ڈیل کرنے چاہیے اپنی پرسنالٹی میں کیا چیزیں لے کے آنے سے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ دیننداری کے ساتھ کام کرے اور جو زمین کی وہ خرید و فروخت کر رہا ہے اس کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بے طریقے سے اس کو دیکھ سکتا ہو اور دوار خانے میں جا کر اس کے کاؤزات کو چیک کر سکتا ہو اور وہ موقع پہ پہ پہلے اس سودے کو اپنے کو جب اپنی زمین کو پہلے وہ سیٹسکائیڈ خود ہو اور اس سودے کو کجیڈ آئیوں کے جو اس سودے کو سکتا ہو کہ جو زمین کسی بھی کسی کے باہر سے یا کسی 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 میں تران آزاد سے مکنے پاک ہے اور پھر اس کا اپنی پارٹی سے سودے کر گا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو قباہتیں باہر میں آنے ہی ہیں وہ پہلے آئی جائیں ٹھیک ہے خفیہ اور چھپا کر کے سودے جو نہ کرے اپنے کسٹمر کو دیننداری سے بتائے یہ فلام والک ہے جی زمین ہے جی اس کی فرد میں اس کی پیڈ ڈاکومنٹس میں اس کی زمین ہے اور اس کو اگر فیتری کے سبدا کرائے گا تو کامجاب طریق پرپرٹی ڈیلر ہوگا پرپرٹی ڈیلر ہوگا اس کی چیر اس کی سلسل کی مزدوری ہے وہ اپنے لئے ٹھیک ہے اب میرے پر صرف دو سوال جائے گئے پرگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے بوسال صاحب ایک میرے پاس سوال آیا تھا پرگرام سے پہلے کہ پرپرٹی ڈیلر کا جو بزنس ہے اسے وائٹ منی کا جاتا ہے اسے آنے والا جو پیسہ ہے وہ آم اگر بندہ کمانا شروع کرے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس پر تھوڑی چی روشنی ڈالیے کہ اس میں ایک حیث بات میں صدا کر کہ اسے وائٹ منی کا جاتا ہے جلد امیر ہونے کا یہ کہہ کہ اس آسان طریق ہے پرپرٹی ڈیلر بننا ہے ہی ہے ٹاؤن ویل بننا ہے اس میں کم داموں قیمت میں زمین خریدی جاتی ہے پھر سٹے کیا جاتا ہے پھر اس کو فروک کر دیا جاتا ہے مینڈے لاموں میں تو جلدی جو ہے یہ بندہ اس سے امیر ہو سکتا ہے اس حوالے سے بتاہیے گا کہ جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسے ایسے نہیں ہو سکتا اور کام نہیں ہے جلد امیر ہونے والے اس میں جلد امیر ہونے والے کوئی بات نہیں ہے اس میں خطرات بہت سے آتا ہے آپ چاہے چھوٹا سا بھی پانچ اکڑ کا بھی ٹاؤن بناتے ہیں نا تو اس میں ویسے نہیں آپ لکیرے کھیچ کے یہ سڑکیں ہیں کوئی خریدار نہیں آئے گا وہ زمین آپ نے خریدی ہے ایک لاکھ پہ پار مرلا خریدتے ہیں نا تو اس پہ جب آپ سڑکیں سیوریج اور لائٹ چار دیواری کریں گے آپ کا تیس سو پچاس ہزار پہ پار مرلا خرچہ آ جائے گا آپ کو وہ پڑ گی ڈیڑھ لاکھ میں اب اگر وہ ریجسٹی کرواتے ہیں آپ اپنے نا تو میرے خیال دے کے مطابق پانچ ہزار پار مرلا اور آپ کو پڑ گیا پھر آپ نے سیل کرنی ہے سال لگتا ہے دو لگتے ہیں تین لگتے ہیں چار لگتے ہیں اگر اس کی اچھی لوکیشن بنائیں گے تو پھر ہی وہ سیل ہوئے گی پچیس تیس ہزار پیا ٹاؤنڈ ڈیولپر کو پار مرلا ملے گا اس سے آپ کتنا امیر ہو جائیں گے محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور پیسے بہت زیادہ لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب امیر جی ہنیف شاید صاحب یہی سوال آپ سے پوچھنے سے آنگا کہ جو لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جلد امیر ہونا چاہتے ہیں کیا وہ اس پیشے کو اختیار کریں کہ صرف ملتی لوگ اس پیشے کو اختیار کریں کسی بھی جگہ پہ آپ اتنے انرسمنٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے آپ پورپرٹ ملتی ہیں ٹھیک ہے اور پورپرٹی میں آپ اپنی انرسمنٹ دیکھیں تو پھر اس جو آپ کا وقفہ ہے اس پر آپ کا انتظار کرنا ہے تو یہ کسی بھی جگہ پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں مقدر آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اللہ پاس روزی دینا چاہے جتنی مرضی دے دے اس میں کوئی کردن تو نہیں ہے وہ جلدی ہے دیر ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ پیسہ انوال ہوتا ہے پورپرٹی میں یہ واحد بیجنس ہے جو لاکھوں سے شروع ہوتا ہے کوئی دوسرا بیجنس ہے نا جو پیسہوں میں روپیوں میں ہزاروں میں سو جروع ہوتا ہے پورپرٹی واحد بیجنس ہے جو لاکھوں سے شروع ہوتا ہے یہ کہ آپ نے ایک مرلہ میں جگہ لینی ہے تو کتنے ہی لیں گے پیسہ زیادہ کی تو نہیں لیں گے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جتنے آپ زیادہ پیسے دکھائیں کسی جگہ پر اتھریں ہو آپ کو ریٹرنی بھی تو اتھریں ہوگا ہے ٹھیک ہوگیا بندے کے پاس پیسے ہونے چاہیے جی کسی نے پرپرٹی کا بزنس کرنا ہے نا اس سے کے پاس چالیس پچاس لاکھ کم از کم ہوں تب وہ پرپرٹی ڈیلر ایک کامیاب بن سکتا ہے اگر وہ کہیں میں صرف میں کمیشن لوں تو یہ سعودے کروں نا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہم پرپرٹی میں دو چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں ایک پلات خرید رہے ہیں ایک مکان خرید رہے ہیں دونے باپ سے کہ ایک مجھے پلات کے حوالے سے بتائیے اور ایک مکان کے حوالے سے بتائیے کہ اگر کوئی نیا بندہ پلات خریدنا چاہتا ہے جس طرح میں پلات خریدنا چاہتا ہوں میں کیا کیا چیزیں دیکھوں گا اس میں پلات خریدتے وقت کیا کن کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح بندہ اچھی طریقے سے اچھی لوکیشن پر یہاں اچھا پلات سے بچ سکے آپ مجھے پلات کے حوالے سے بتائیے گا مکان کے حوالے سے بتائیے گا کیا کیا چیز ہے پلارٹ میں یہ دیکھنا چاہیے بٹاؤن یا سیٹی جو ہے وہ اپروچبل ہے اس کی سڑکیں ہیں اس میں سیورج ہے بجلی ہے یا گیس ہے پھر اس زمین جہاں آپ خرید رہے ہیں وہاں پر پانی کیسا ہے آب و آوہ کیسی ہے یہ چاری چیزیں دیکھ لیں کامزات میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں فرد ہے مکمہ مال کا سب سے مست وہی ہے ریجسٹی نہ دیکھیں فرد دیکھیں وہ فرد لے کر زید کھاتا تو نہیں ہے یا موقع پہ یہ پلارٹ جہاں پہ مجھے فرد جس جگہ کا دیا ہے اس جگہ کا موقع بھی یہی ہے اور قبضہ بھی یہی پہ دے رہے ہیں یہ نہ ہو یہ چیزیں آپ کو تو نہیں پتا وہ پرپٹی ڈیلر جو کمیشن لے رہا ہے نا آپ سے وہی یہ چیزیں چیک کرے گا بس جہاں پہ آپ پلارٹ خرید رہے ہیں قبضہ بھی وہیں پہ دے رہے ہیں اور جگہ بھی اسی موقع کیا ہے یہ نہ ہو آپ پلارٹ پنڈی پرانی سے خرید دیں تو اس جگہ کا قبضہ ہو جلانہ میں موقع وہاں پہ ہو دے آپ کو پلارٹ وہاں پہ رہے ہیں پنڈی پرانی میں کسٹمر کو نہیں پتا چلتا وہ تو انجان ہوتا ہے وہ پرپٹی ڈیلر تاکانا پڑتا ہے پرپٹی ڈیلر نہیں دیکھتا ہے کیونکہ پرپٹی ڈیلر محکمہ مال کا تقریباً کام جانتا ہے وہی ایک کامیاب پرپٹی ڈیلر ہے جو محکمہ مال کے کاغذات کو اور فرد کو لٹھے پہ دیکھ لے وے یہ جو کلہ نمبر ہے اسی کلہ نمبر میں وہ پلارٹ ہے جہاں میں بندے کو دے رہا ہوں بسال صاحب ایک مسئلہ بنتا ہے بیانات کا وہ بیان حلفی کا عموماً میں جب پرپٹی ڈیلر حضرات کی مجھے تو خیر نان فنکشنل سا پرسن ہوں میں اس آوازے سے دکان پر مکان خریدہ ہو بیان حلفی کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بندے نہیں کئی دفعہ ملتے ہیں بندے ڈیڈ ہو گئے ہوتے ہیں کہاں پر بیانات ہوتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائے گا اور اسے اس مسئلے سے کم سے کم چھٹکارہ کیسے پایا جا سکتا ہے وہ اگر بیان حلفی اس نے اقرار نامہ گئے رکھ رہا ہے تو اب گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا سسٹم انہوں نے نکالا ہے ایش ٹام ٹھیک ہے بارہ سار روپے کا ایش ٹام لیلتا ہے وہ ایش ٹام لے اس پہ ریٹن کروائیں کروا کے پھر نوٹری پبلک سے اٹریسٹڈ کروائیں یا تصیل دار سے کروائیں تو پھر آپ کو فیس دینے پڑے گی اس کے غالبا نیف صاحب ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ ہے دو پرسنٹ فیس پھر جمع کروانی پڑے گی تو وہ فیس جمع کروا کے اگر لانگ ٹائم آپ نے لینا ہے اگر فورن پیمنٹ کرنی ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے پھر جو پرپٹی ڈیلر ریجسٹڈ پرپٹی ڈیلر ہے اس کی رسید جو ہے اس پہ وہ ویلڈ ہے کیونکہ مارا جو لیسانس ہے نا وہ سپریم کورٹ تک ویلڈ ہوتا ہے ہم اس کے جوابدار ہیں ہنیف شاید صاحب مکان خریدتے ہوئے مجھے بتائیے گا خریدار کو کاغذات میں اور ویسے کن کن چینوں پر خیال رکھنا سائے گئے جو تو بلدیہ میں اب آگیا ہے نا ایریاز وہاں تو رسٹری ہوتی اور اس کی پورا حدود دربالی پر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا انتقال جو جس کا مسالسہ میں تمہایا گیا وہاں پڑوار کھانے میں جا کے اس کا انتقال چیک کرو کہ اس کے بعد دلال اس کا ہوا ہے کہ نہیں وہاں بھی ترجمال جی چیزیں دیکھنے کے بعد ہم لوگ جانتے ہوتے ہیں یہ ایس محلے میں واقع ہے سکول محلہ ہے شفت آباد ہے جب ملشی محلہ ہے پانچ وار میں جگہ تو ہمارے نارج میں ایک ایسے ہوتی ہیں اور جو آپ اس چیز کے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو سیٹسفائیڈ کرتا ہے جگہ دکھاتا ہے اس کا ضرور دربہ واضح کرتا ہے اور میں یہ مشورہ دوں ہمارے کسٹمر کو کہ اگر وہ چیز آپ نے خریدنی بھی ہے تو ڈائریکٹ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ پراپٹی ڈیل کے پہنچ آئیں وہ ذمہ دار ہوگا ہر چیز کا آپ کا انتقال کروانے تک قبضہ دلوانے تک وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کمیشن ہی تو دینی ہے نا سرزل کی پوری ورلڈ میں جب بھی آپ پراپٹی بھی کرتے ہیں کسی مکان بھی کرتے ہیں نا وہ ہوتی ہی پراپٹی لیل کے ذریعے تمام ڈاکومنٹ بھوم کمل کرواتا ہے مکام کا قبضہ ہر شکلیہ کروانے کے پیمنٹ مکام کا قبضہ سب کچھ ہے اگر آپ سے ایک پرسند یا دو پرسند کمیشن لیتا ہے تو ہر چیز کی ذمہ داری تو لیتا ہے بہتر ہے کہ آپ مالک سے یا خدوب دو ہونے کے آپ ایک ذمہ دار بندہ اپنے بیچ میں ٹھہرائے ہوئا ہے وہ آپ کی ساتھ ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے تو اس کو سلسل کے پیسے ہی دیں تو بہتر ہے میرا بشراک مکان لیں یا پلاٹ لیں یا جو بھی لیں لیں پراپٹی ڈیلر کے ذریعے ہاں پراپٹی ڈیلر جو ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے یہ کیسا بند ہے وہ آپ نے اپنے مرزی سے اپنے مرزی سے لیتا ہے بلکل ناظرین میں پروگرام کا وقت ختم ہوا شاہد ہے انشاءاللہ کسی اور نشست میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پراپٹی کے حوالے سے مزید باتیں کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پراپٹی کے حوالے سے ہمیں سوالات ضرور بتائیے کہ پراپٹی خریدتے وقت آپ کو کل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پراپٹی ڈیلر سے جب آپ کو ڈیل کرتے ہیں پھر آپ اپنے مشکلات باتے ہیں تاکہ ہم کابل ہیں ترام جو شخصیات ان سے پوچھیں کہ بھی آپ جو مسائل ہیں ان کا حل کہا انشاءاللہ